کچھ میں ترہا تھوڑا تھا چون چون سن رہا ہوں کہ کوئی اور ستائیس بھی ترمیم آ رہی ہے جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے تمہارا باپ بھی نہیں ہے کر کے دکھاؤ ذرا اور پھر اپنا ہٹھوں دیکھنے کہ تمہارا کیا ہٹھوں کیا جائے اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہنکے گھروں میں عبتوں کے طرح بیٹھے رہیں گے یہ بھی نہیں ہو گئی ہم حکومت میں تھے ہمارے پاس اکثریت تھی جمعیت کی چار وزارتیں تھی یہی شہبہ شریف صاحب وزیراعظم تھے مدارس کے بارے میں یہی ڈرافٹ جو آج پاس ہوا ہے یہ اسی وقت تیار ہوا تھا اس وقت بھی اس پر اتفاق تھا اس وقت پاس نہیں ہو سکا آج ہم حضب خلاف میں ہیں سولہ کی بجائے ہمارے پاس آٹھ میں مرہیں قوم اسمبلی میں اور اس کے باوجود کامیاب ہو گیا اور وہ بالپاس ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں اس میں ہمارا کیا کمال ہے اس وقت ہم ہوتے تو اس وقت کامیاب ہو جاتا جب ہم حکومت میں بھی تھے ہماری تعداد بھی زیادہ تھی ہمارے پاس وزارتی بھی تھی نہیں ہو سکا اور آج جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو ہو گیا تو اللہ کی طاقت کے بغیر کون کر سکتا ہے ہاں ہمارا ایمان بڑھ گیا ہے ہمارے عقیدے میں پختگی آئی ہے کہ مدالس کا محافظ اللہ اور دنیا کی کوئی طاقت دینِ مدرسے کا خاتمے کا خواب دیکھے گا تو کبھی تشنہِ تعبیر ہمیشہ تشنہِ تعبیر رہے گا تو میرے محترم دوستو آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس کے نام سے کیس مختصر تھا کہ ملزم کی زمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے فیصلے میں غیر ضروری طور پر اضافہ کیا گیا اور وہ فیصلہ متنازع ہو گیا اسے قوم نے قبول نہیں کیا ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاج ہوا اور سپریم کورٹ کو اس کا ادراک ہوا اس کے بعد ایک نظر ثانی اپیر میں اس سے پھر فیصلہ دیا اس سے بھی قوم مطمئن نہیں ہو سکی پھر اپنے فیصلی کی اصلاح کے لیے عدارت میں دوبارہ سماعت رکھی تمام موقعات بھی فقر کے علماء کو بلایا گیا نظر بھی جماعتوں کے نمائندوں کو بلایا گیا اور میں بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عدارت میں پیش ہوا اور وہ بھی ختم نبوت کے لیے اللہ تعالی نے اس میں ہمیں کامیابی بخشی ایک مختصر فیصلہ آیا جس پر تمام مقاتبی فقر نے اتفاق رائے کیا اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اب اس کا تفصیلی فیصلہ آنا تھا اس میں جو جو تاخیر ہوتی گئی ہر طرف تشویش بڑھتی گئی لیکن بالآخر وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہ ملعالیہ نے کچھ تھوڑا صاحب اس میں اضافہ کرنا بھی تجویز کیا حضرت مفتی ملیب الرحمان صاحب نے اس کا مطالعہ کیا میرے پاس بھی وہ تفصیلی فیصلہ آیا کچھ الفاظ تجویز فیصلہ بھی آ گیا اور قادیانیت ایک بار پھر بری طرح شکست کھا گئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح میں نے لاہور کانفرنس میں کہا تھا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لاہور کانفرنس جو سن انیس سو چوہتر کے ساتھ ستمبر کی گورڈن جملی کے طور پر منایا جا رہا تھا یوم الفتح کے طور پر منایا جا رہا تھا اس نے تاریخ لاہور کے تمام بڑے بڑے جلسوں کے ریکارڈ توڑ گئے تھے تو دعوت میں تو الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہی لوگوں نے بھرپور دعوت قبول کی لوگ پہنچے اور یہ آپ کی طاقت تھی کہ جس پوت نے عدارت عظمہ کو بھی اپنے رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تو یہ حفاظت کا فریضہ آئندہ بھی ادا کرتے رہو گے یا سو جاؤ گے آہد کرو کھاڑے ہو کر آہد کرو اس بات کا کہ ہم اس عقیدے کے حفاظت آخری سانس تک کریں گے خون کے آخری قطرے تک کریں گے اور کسی کو بھی ناموسی رسالت پر حملہ کرنے کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہیں دی جا سکے میرے محضرم دوستو ہم ساری زندگی اس بات کی جنگ لڑتے رہے ہیں کہ پاکستان میں سود سے پاک نظام معیوشت آئے لیکن ستتر سال ہو گئے آج تک ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہو سکے قائد اعظم محمد علی جنا بانی پاکستان جب انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تو اس کے افتتاح ہی جلسے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مغرب کے نظام معیوشت نے دنیا میں فساد برپا کیا ہے مغرب کے نظام معیوشت نے دو عالمی جنگیں اس کا یہ نظام معیوشت دو عالمی جنگوں کا سبب بنا ہے انسانیت کو تباہ کیا ہے ہم نے اس ملک کو قرآن سنت اور اسلامی تعلیمات کی مطابق نظام معیوشت دینا ہے میں حیران ہوں قید عظم کی ان پیروکار وں پر جو ہمیں تو ان کا مخالف قرار دیتے ہیں خود ان کے پیروکار ہونے کے دعویدار ہیں ستتر سال سے انہوں نے بانی پاکستان کے خواب کو شرم دیتا بھی نہیں ہونے لیا آج حالات بن گئے چھبیسویں ترمیمی بل کی تجویز آئی میں نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی مسئلہ یہ تھا کہ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے یا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے ہمارا موقف یہ تھا کہ اس کے لئے آئینی ترمیم کرنے ہوگی اور ایک سرکاری ملازم کی مدت ملازمت میں اضافہ یا ان کی تعداد میں اضافہ یہ آئینی ترمیم کو زیب نہیں دیتا ہم شخصیات کے ہاتھوں آئین کو یرغمال نہیں دیکھنا چاہتے اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو عدلیہ کی اصلاحات پر مبلی ایک بل لاؤ سپریم کوٹ سے الگ ایک آئینی کوٹ بناو جو آئینی مسائل سن سکے یہ ہم اس لئے کہہ رہے تھے کہ آج بھی سپریم کوٹ میں عام لوگوں کے ساٹھ ہزار مقدمات زیر سماعت ہیں اور فیصلہ نہیں ہو رہا مکر پورے ملک میں چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک چومیس لاکھ مقدمات پینڈنک پڑی ہیں آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا مدعی مدعلہ فوت ہو جاتے ہیں اس کے اگلی نسل بھی بوڑی ہو کر فوت ہو جاتی ہے پھر اس کے اگلی نسل بھی مقدمات منتقل ہوتے ہیں اور عدالتیں اپنے سر سے بوجھ نہیں اتارتی جب میں نے یہ بات کہی تو بڑی معصومیت کے ساتھ مجھے کہا گیا کہ یہ عدالتوں ججوں کے مدت ملازمت میں اضافہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ان کی تعداد بھی اضافہ بھی ہم نے چھوڑ دیا آپ کے عدالتی اصلاحات کی تجویز بھی ہم نے قبول کر لی آئیلی عدالت کی بات بھی ہم نے قبول کر لی اب تو آپ کی ساری باتیں ہم نے مان لیں اب تو آپ امادہ ہوں گے ہمیں ووٹ دینے پہ اسی وجہ سے تو کام خراب گئے ستر تر سار گزر گئے آپ بات سمجھتے نہیں ہو جی بات پوری صرف سمجھو اور پھر سمجھو کہ میری ذمہ داری کیا ہے مسئلہ کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ تو آپ ہمیں ووٹ دیں گے میں نے کہا کہ ووٹ تب دوں گا جب میں آپ کے مسود کو مطارہ کروں گا یہ تو عنوان ہے جو میں نے کہے معنون کیا ہے اس کی تفصیلات اور جزیات کیا ہیں اب وہ ہمیں مسودہ نہیں دکھا رہے تھے ہم نے حال تیسری رات دن سے لے کر رات کی ساڑھے تین بجے تک وہ ہمیں جگہ رکھتے تھے کوئی آرہا ہے تو کوئی جا رہا ہے تو کوئی آرہا ہے تو کوئی جا رہا ہے بالآخر ہمیں مسودہ ہاتھ آ گیا جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ کسی سطح پر بھی ہمارے لئے قابل قبول نہیں تھا میں ایک چیز کا ذکر کروں میں آپ کے سامنے کہ آئین ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اس ترمیم میں بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا کچھ استثنائیات ہوتی ہیں ان استثنائیات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا تھا ہم نے کہا کہ تو آئین دباو جائے گا کہا گئے جمہوریت کہا گئے لوگ انسان حقوق اور مزید کئی آئینی دفعات پر ہم نے اعتراضات کی ہم نے کیا حاصل کیا تفصیل میں جاؤں گا تو پھر تو بڑا وقت چاہیے چپن نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ چپن نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ اس کو ہم بائیس نکات پر لے آئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی بڑی صفائی کرنی پڑی اس مسودے کی آپ دیکھیں گے کہ مسودے کے نکات تو ستائیس ہیں میں تو بائیس کہہ رہا ہوں یہ پانچ پھر ہم نے خود اپنی طرف سے اس میں تربیم کروا کے داخل کرا دی تو پھر ستائیس ہو سود کا خاتمہ کر دیا اب لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دو ہزار یکم جنوری دو ہزار اٹھائیس تک بڑا لمبا وقت دے دیا ہے اور بھائی میں نے نہیں دیا ہے شریعت کوٹ نے دیا تھا شریعت کوٹ کا فیصلہ ہے اب یہ آئین کی روح سے ایک بنیادی پالیسی وجود میں آگئی اب دوسری چیز ساتھ پڑھ دے جاؤ اسی چیز کے ساتھ کہ یک جنوری سے سود ربان مملو ہوگا ختم کر دیا جائے گا اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ شریعت کوٹ جب فیصلہ دیتے تھی جب اس کے خلاف کوئی ایک عام سی درخواست چلی جاتی تھی تو فیصلہ اڑ جاتا تھا اور پھر پتہ نہیں قیامت تک کب سپریم کوٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے حق میں آتا ہے یا اپیل سنی جاتی ہے یا ہم نے اس میں یہ ڈال دیا کہ اب سپریم کوٹ کے پاس صرف ایک سال ہوگا ایک سال تک اس کے خلاف اپیل وہ اس پر فیصلہ آئے گا اگر فیصلہ ایک سال میں نہ آیا تو شریعت کوٹ کا فیصلہ وہ مؤثر قرار پائے گا اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ سپریم کوٹ کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپیل سنے گا باقاعدہ اپیل سنے گا صرف ایک عام درخواست نہیں اور باقاعدہ اپیل پر شریعت کوٹ کے ہر فیصلہ یہ ہو یا کوئی اور اگر ایک سال تک اس کی اپیل پر فیصلہ نہ آیا تو شریعت کوٹ کا اپنا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا اب جب یہ پالیسی آگئی ہے تو جس وقت سماعت ہوگی تو کیس مدعی آئے گا بمقابلہ وفاقی حکومت کے وفاقی حکومت کا اٹانی جنرل پیش ہو یا وفاقی حکومت کا وزیر قانون پیش ہو وہ اب پابند ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آئین کی روشنی میں رائے دے گا اور اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکے گا ان ساری چیزوں کو ملا کر پڑھا کرو پھر بات سمجھ میں آئی گی مجھے نہیں معلوم کہ میں ساری بات سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں لیکن یہ ساری چیزیں جس وقت آپ کے ذہن میں آ جائیں گی ہماری اسلامی نظریات کی کونسل سن انیس سو تہتر میں بنی جب آئین بنا اور یہاں ہم بار بار اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ سن تہتر کے آئین کے بعد اس کونسل کی آج تک ایک سفارش پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اسمیلی میں پیش ہو جاتی ہے آگے جاتی ہے کمیٹیوں کے پاس دمب ہو جاتی ہے پڑی رہتی ہے الماریا بھری ہوئی ہے دوبارہ اسمیلی میں لانے کا کوئی پابندی آئین میں نہیں تھی اب اس دفعہ اس ترمیم کے ذریعے وہ رپورٹ صرف پیش رہی ہوگی بحث کے لئے لائے جائے جب بحث ہوگی تو یہ ظاہر ایوان دو فریقوں میں تقسیم ہوگا کچھ کہیں گے کہ اس کے مطابق فیضہ ہونا چاہیے اور بات جائے گی قانون کے مطابق کوئی تک پہنچانا بھی تو دھانا تو وہاں تک پہنچانے کا راستہ ہم نے بنا لیا ہے اب یہ ساری چیز وہ ہیں کہ ہم میں اب بھی اس کو پیشرف سمجھتا ہوں ایک کامیاب پیشرف سے اس کو تعبیر کرتا ہوں ہم نے اب اس کو کامیاب بنانا ہے اور اس کو روب عمل لانے کے آپ کو جاگے رہنا ہے جمعیت کی تنظیموں کو جاگے رہنا ہے پبلک میں جانا ہے خاموش نہیں بیٹھنا ختم نبوت کے مبللین کا فرم ہوگا کہ وہ جگہ جگہ اپنا موقف لے کر پبلک کو زندہ رکھے اور جب پاکستان کے عوام اس حوالے سے زندہ رہیں گے کسی مائی کالال عد قوانین کا اور شریعت کا راستہ نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ لیکن اگر آپ گھروں میں چلے گئے مدرسوں کے حجروں میں چلے گئے محراب کے اندر فس گئے اس کے بعد پھر ذمہ دار آپ ہوں گے ہم نہیں ہوں گے محترم دوست ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب ہم نے اس سے آگے جانا ہے انشاءاللہ کچھ میں درہ تھوڑا تھا جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے تمہارا باپ بھی نہیں کر کے دکھاؤ ذکر اور پھر اپنا ہٹھ دیکھ رہے کہ تمہارا کیا ہٹھ گیا اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن گے دھروں میں عبتوں کے طرح بیٹھے رہیں گے یہ بھی نہیں ہو گئے اور چھمٹیس میں ترمیم سے نکالا اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسم نہیں ملایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے ہم لوٹوں کے ووٹوں سے پاس ہونے والی ترمیم قوم کو قابل قبول نہیں ہم نے سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ واپس لینے پر ان کو مجبور کیا قوم اسم علی میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کل کلا ہم اسم علی میں نبی ہوں تنبی الحمدلللہ باہر آپ لوگ تو ہے نا مل کر نکلیں گے نا انشاءاللہ بے فکر رہیں اور یہ بات بلکہ صحیح کہی مولان علیہ وسائل صاحب نے کہ پارلمانی ان کامیابیوں کے بعد ایک پہلے جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں اور او بھی خط نبووت کی فرنیل فارم سے تو ایک رسول اللہ صلی اللہ ہمیں حاضر سمجھتے ہوئے عہد کیجئے کہ ہم نے اس ملک اسلام کے حقیقی منزل تک پہنچانا ہے ٹی این این ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاک کوئی خبر رہنا جائے تنن دیجیل